ہلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوٹیوب چینل پہ ہم نے اپنی ویڈیو کس طرح سے اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے اپنی ویڈیو کو رینگ میں لانا ہے صحیح طریقے سے اپلوڈ کر کے تو چلیے یوٹیوب کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ اپنے چینل کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو کریئٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کریئٹ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ویڈیو کا نشان بھی بنا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے کریئٹ پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپشنز آ جائیں گے اپشنز میں جب ہم یہ اپلوڈ ویڈیوز کا اپشن ہمارے پاس ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو پہلے سے بنی ہوئی ویڈیوز ہوتی ہیں ہم انہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس گو لائف کا اپشن ہے گو لائف مینز ہم یوٹیوب چینل پہ لائف ویڈیوز بھی دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اپشنز ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نیو پلیلیسٹ کا اپشن ہے جس پہ کلک کر کے ہم اپنی نیو پلیلیسٹ کو بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپلوڈ ویڈیوز پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم نے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اپلوڈ ویڈیوز کا اپشن آ گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم سلیکٹ ویڈیو پہ کلک کریں گے یا یہ جو بلو سائن آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس گیلری ہماری اوپن ہو جائے گی ہم اپنی گیلری میں سے ویڈیو کو چوس کر لیں گے سلیکٹ کر لیں گے ویڈیو جو ہے ہماری اپلوڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئی ہے اب باری آتی ہے اس کی ڈیٹیل کی ڈیٹیل جو ہوتی ہے ہماری ویڈیو کی وہ بہت ضروری ہوتی ہے پوٹ کرنا اسی کی وجہ سے ہماری ویڈیو کی رینکنگ آتی ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ٹائٹل کو دیکھتے ہیں ٹائٹل ہم نے ویڈیو کا اس کے حساب سے ڈالنا ہے ایسا کونٹینٹ ایسا مٹیریل ڈالنا ہے جو سرچ میں آتا ہو ایسے کی ورڈز ہم نے یوز کرنے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل کے لیے جو لوگ سرچ کرتے ہوں اسی سے جو ہے ہمارے ویڈیو کی جو رینکنگ ہے وہ اچھی ہوتی ہے دوسری باری آتی ہے ہمارے پاس ڈسکرپشن کی ڈسکرپشن کو بھی ہم نے اپنی ویڈیو کے اکورڈنگ پٹ کرنا ہے ہم نے اپنی ویڈیو کو یہاں پہ فلی ڈسکرائب کرنا ہے یہاں پہ ہمیں 5000 ورڈز کی لیمٹ دیوی ہے جس میں ہم اپنی ڈسکرپشن کو پٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمارے پاس option آ جاتا ہے تھم نیل کا تھم نیل بھی ہمیں پٹ کرنا ہوتا ہے ہماری ویڈیو کے لیے اس پہ ہم کلک کریں گے تو وہی ہماری گیلری اوپن ہو جائے گی جس پہ جہاں سے ہم اپنے تھم نیل کو چوز کر لیں گے اب ہمارے پاس next option دیا ہے playlist کا playlist ہمارے پاس ہم new بھی create کر سکتے ہیں اس پہ click کر کے یا ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے playlist تو ہم اسے بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں option دیا ہے نیچے children's کا اگر آپ کی ویڈیو animated ہے cartoons ہے بچوں کے لیے بنائی گئی ہے تو آپ yes پہ click کر دیں گے otherwise یہ سب ویڈیو children's کے لیے نہیں بنائی گئی تو آپ no پہ click کر دیں گے سب سے ضروری چیز جو یہاں پہ موجود ہے show more کا option دیا ہوا ہے آپ نے اس کو لازمی put کرنا ہے اس کو ignore نہیں کر دینا آپ نے show more کر کے جو information ہمیں دی جائے ہم نے اسے لازمی put کرنا ہے اس کی وجہ سے ہی ہماری ویڈیو کی جو ranking ہے وہ high ہو جاتی ہے show more کے option پہ click کیا تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس option آرہا ہے یہاں پہ tag کا option ہمارے پاس بہت ضروری ہوتا ہے اس کو لازمی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کی ranking ہو ویڈیو کو لازمی put کرنا ہے اب آنے والی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک الگ ویڈیو بنا کے بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں نے tag کو add کرنا ہے اب ہم یہاں further details کو دیکھ لیتے ہیں further details میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس category دی ہے ہم category آپ لوگ بھی جہاں سے آپ belong کرتے ہیں وہ choose کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس option آرہا ہے یہاں پہ comments آپ لوگ allow کرنا چاہتے ہیں تو allow کر سکتے ہیں comments اگر آپ review کے اب ہم next کر لیے ہم titles میں کچھ add کرنا ہے تو ہم کچھ add کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو show ہو رہا ہے کہ یہاں پہ subtitles کا option دیا ہے یہاں سے آپ subtitles پہ klik کر کے اپنی ویڈیو پہ سب ٹیٹلز کو add کر سکتے ہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں